دوستو نمسکار آج ہم بات کریں گے بھئی وی ایسے ریلیٹیڈ جیاں ساتھی ہو یہ اپورٹینٹ ویڈیو اس لیے ہونے والا ہے کہ یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے اپن دھوکھے میں یا پھر ایمانداری سے یا پھر اپنی گلتی کی لاپروائی کی وجہ سے کچھ گلتیاں کر بیٹھتے ہیں ہوتے کیا ہے کہ بہت ساری جنتہ انڈیا سے یا دوسری کنٹریز انڈیا پاکستان نیپال کہیں سے بھی اگر وی ایسے جوب سے ریلیٹیڈ آتی ہے اور یہ ویڈیو بھائی ایسا ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ وی ایمی ہو آپ انڈیا میں رہ رہے ہیں آپ امریکہ وی ایسے کنیڈا کہیں پر بھی رہ رہے ہیں یہ اپورٹینٹ دھیان میں رکھنا ہے کہ میں بتا دوں لگ بگ جو بلو کولر جوب والوں کو چھوڑ کے مجھے لگتا ہے باقی جتنی بھی کٹیگری کے لوگ ہیں سب کو یہاں پہ شیرنگ کے روم میں رہنا ہوتا ہے اور جو اچھا پیسہ کماتے ہیں وہ خود کا بھی فلیٹ لے کے رہتے ہیں تو یہاں پہ وی میں ایک سسٹم بنا رکھا ہے کہ آپ کو اگر آپ کوئی مکان لیتے ہیں فلیٹ لیتے ہیں کس شیرنگ میں لو یا کیسے لو جو جس نے لیا ہے آپ کمپنی میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو شیلری کے عدار پر آپ کا اکاؤنٹ کھل جاتا ہے بینکوں میں اکاؤنٹ کھل جاتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ کمپنی بھی آپ کا اکاؤنٹ کھلوا کے دیتی ہے تاکہ اس میں شیلری آتے رہے اور اکاؤنٹ کھلتا ہے تو آپ کو چیک بک بھی ملتا ہے اس چیک بک کے عدار پر آپ کہیں پر بھی پوری وی میں آن کرائے پر لیتے ہیں فلیٹ کرائے پر لیتے ہیں تو آپ کا ایک اگریمنٹ ہوتا ہے ان کے ساتھ میں کہ ایک سال میں آپ کا چالیس جار درام میں ایئرلی آپ کا روم میں ملنا ہے یا تیس جار پہنٹیس سالی جو بھی آپ کا ایک اگریمنٹ ہوتا ہے تو آپ کو اس میں ایڈوانس کے طور پر ان کو پیسے دینے ہوتے ہیں جیسے تھری منت کا آپ نے ان کو ایڈوانس دے دیا اس کے بعد آپ نے ان کو چیک کے مادم سے بھکتان کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی یہاں پہ مان لیجئے آپ اس سے ریلیٹیڈ آپ بھگتان کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کیا گلتی ایسی کر سکتے ہیں کہ آپ کو UAE سے نکلنا دوبر ہو سکتا ہے آپ کے اوپر فلس کیس ہو سکتا ہے آپ کو ایک بہت بڑی سمسیا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جی ہاں ڈیٹیل سے بتاؤں گا ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر کر کے چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اون کر کے رکھیں فیس بک پیچ والے پیچ کو فالو جرور کر لیں تاکہ آپ کو گلت کنٹری سے ریلیٹیڈ ویڈی سے ریلیٹیڈ صحیح انفورمیشن ہی آپ پہ ملتی رہے تو چلیے شروعات کرتے ہیں مان لیجئے کہ ایک ایسا دور آتا ہے کہ آپ نے کئی پر بھی روم لیا سال دو سال تین سال پہلے تو آپ نے ان کو چیک پکڑا دیئے کہ یہ سال بھر کے تین تین مہینے کے چیک ہیں اور یہ پانچ چیک یا تین چیک ہم آپ کو دیتے ہیں اور آپ نے ان کو چیک دے دیئے اب کئی بار سہوں گے ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ نہیں ہوتا گوھر سے سننے کی بات ہے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ نہیں ہے یا پیسہ وہ آپ نے یوز لے لیا آپ نے گھر بیج دیا وغیرہ وغیرہ کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے آپ کی جیب میں پیسہ ہے اب ایکزامپل سوچنے کی بات سمجھنے کی بات یہاں پہ ہے کہ آپ کا جو چیک ہے وہ مالی جی دو ہزار درام کا ہے یا پندرہ سو درام پانچ ہزار درام کتنے کا بھی ہے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ نہیں ہے لیکن آپ کی جیب میں پیسہ ہے آپ کیا کرتے ہیں آپ کے مالک کو پھر یہ بولتے ہیں سر یہ پیسہ کیسے لے لیجیے کیونکہ میرے اکاؤنٹ میں پیسہ نہیں ہے تو آپ اپنے مالک کو کیسے پیسے دے دیتے ہو مالک خوش ہو کے لے لیتا ہے آپ کے مائنڈ میں وہ بات آپ بھول جاتے ہو میں گارنٹی کے ساتھ بولتا ہوں بہت سارے لوگ ایسا بول جاتے ہیں کیس پیسہ کیرائے دے دیا بات ختم چیکل واپس نہیں لیتے جی ہاں ساتھیو ایک دن آپ کے پاس سوچنا آتی ہے کہ آپ کا چیک باؤنس ہو گیا چیک انادر آپ کو پتا ہے دوبائی میں چیک باؤنس کو ایک لیگل ان لیگل کرائم مانا گیا آپ کو سب کو پتا یہاں پہ پولیس کیس ہوتا ہے انڈیا میں تو کورٹ میں کیس جاتا ہے اور یہاں پہ پولیس نیرسٹ پولیس تھانے میں کیس جاتا ہے اور پھر آپ کے پاس ایک میسیج آتا ہے یا پھر آپ جب یو اے چھوڑتے ہیں تب آپ یو اے نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ آپ کے پاس چیک باؤنس کا آپ کے اوپر مگدما لگ چکا ہے اور وہ مگدما کونسا ہے پھر آپ کو یاد بھی نہیں رہتا ہے اور کہ یہ مگدما لگ گیا کونسا ہم نے تو کوئی کرائم نہیں کیا ہم نے کسی کو چیک نہیں دیا ہم نے ایک ہمارا چیک باؤنس کیسے ہو سکتا ہے آپ کو پھر سمجھ میں اگر پولیس ٹیشنز آتے ہیں تو وہ بولتے ہیں کہ آپ کا مکان مالک تھا اس نے آپ کا چیک باؤنس کر کے آپ کے اوپر یہ مگدما کر دیا پھر آپ کو سمجھ میں آتا ہے یہ ہو کیسے سکتا ہے ہم نے پیسہ دیا ہے چیک کا جو پیسہ تھا وہ ہم نے بگتان کر دیا لیکن یہ مگدما کیسے لگ گیا پھر آپ کو سسٹم دیرے دیر سمجھ میں آتا ہے پھر آپ کا مہینڈ کئی نہ کئی کام کرتا ہے گلتی آپ کیا کر چکے ہوتے ہیں پولیس میں جاؤ گے پولیس تو یہ بولے گی آپ کا مکان مالک ہے اسے سمجھوتا کیجئے اگر آپ وہاں سے سمجھوتا نہیں کروگے تو آپ وے چھوڑ گے نہیں جا سکتے آپ کے اوپر کیس بنے گا اور آپ کو پتا ہے جہاں پہ کیس بنتا ہے illegal crime ہے تو وہاں پہ پھر آپ کو پتا ہے سزا بھی ہونی ہے تیہ بات ہے وہ چیک تو ان کے پاس رہ گیا سوچنے کی بات ہے پیسہ آپ نے دے دیا یعنی ڈبل نقشان ہو گیا پھر وہ مکان مالک ایک طرح سے چٹنگ چٹنگ ہی تو ہے اس نے تو آپ کے ساتھ چٹنگ کریے کیونکہ جیسے دو ہزار درام کا چیک ہے اس کو آپ نے دو ہزار کیس دے دیا تو اس کو یا تو اس چیک کو پھاڑ دینا چاہیے یا پھر اس کو return کر دینا چاہیے لیکن وہ return بھی نہیں کرتا پھاڑتا بھی نہیں ہے بعد میں وہ بندہ آپ کے اوپر کیس ڈائل کر دیتا ہے کب جب آپ اس کا room چھوڑ دیتے ہو آپ room چھوڑ گے دوسرے room میں چلے جاتے ہو یا پھر آپ اپنی انڈیا جا رہے ہو اپنے country جا رہے ہو تب اس کو پتہ لگتا ہے یہ نکلے گا یہ پھر نکل رہا ہے تو وہ مقدمہ کر دیتا آپ نہیں جا سکتے پھر آپ کی مجبوری ہو جاتی ہے اس کے ساتھ سمجھوتا کرنا آپ ان سے request کرتے ہو آپ یہ بولتے ہو میں نے پیسہ دی دیا آپ کے پاس کوئی evidence نہیں ہوتا سمجھ رہے ہو بات کو evidence نہیں ہوتا تو پھر آپ کی بینڈ بجنی آپ کے کیا ہوگا پھر تو آپ کو سمجھوتا کرنا پڑے گا اگر وہ آدھے میں مانتا ہے یا پورا پیسہ لیتا ہے تو آپ کی مجبوری ہو جاتی ہے پورا پیسہ دینا بھی پڑ سکتا ہے تو بھائی یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ important ہونے والا ہے ان چیزوں کا ہمیں ساتھ دھیان رکھیں کیونکہ دوبائی ویڈی میں چیک باؤنس کا مطلب پیسہ چکانا پڑے گا سجا بھی ہوگی دونوں پرافدان ہوتے ہیں اور وہ ابھی تو جیسے دو ہزار درام کا چیک ہے پھر اس کو چکانا پڑے گا دس ہزار درام سجا ہوگی آپ کی دو سال تین سال پانچ سال ایسا کچھ ہونے والا ہے پھر آپ کو سمجھوتا اس سے کرنا ہی پڑے گا آپ کی مجبوری ہے کیونکہ گلتی آپ نے کی ہے اور گلتی کی ہے تو سزا نشیت ملے گی اور وہ چٹنگ کی سزا ہے یہ مان لیجیے چٹنگ کی آپ کے ساتھ ہوئی ہے آپ نے گلتی کی تو اس کی سزا چٹنگ کے ساتھ ہوئی ہے تو ان چیزوں کا ہمیں ساتھ دھیان رکھنا اگر آپ ضروری نہیں ہوتا کہ یہ کرائے پہ لاغو ہوتا ہے یہ کسی پر بھی ہو سکتا ہے آپ نے کسی سے پیسے لے رکھے ہیں ایکزامپل کے طور پر پچاس زار درام لیے ٹائم ایسا آتا ہے کہ اکاؤنٹ میں پیسہ نہیں آپ کیس دے دیتے ہو ایسا ہوتا ہے نا کئی بار لیکن وہاں پہ گلتی ہو جاتی کہ آپ وہ پیسہ دے دیا پیسہ دے دیا یہاں پہ آپ ان سے چیک مانگ بھی لیتے ہو آپ کو یاد ہوتا ہے کہ اچھے سر چیک دے دیجئے وہ بولتا ہے ابھی چیک نہیں ہے وہاں پہ پڑھا ہے اس برانچ میں پڑھا ہے وہ گھر پہ پڑھا وہ اپیس میں پڑھا ہے پیسہ آپ یہاں پہ دے رہے ہو آپ کو یہ کام کرتے ہیں میں نیکس ٹائم دے دوں گا کل دے دوں گا پرسو دے دوں گا پھر وہ چیک آپ کو واپس نہیں ملتا ایسے ایکزامپل میرے پاس پریکٹیکل ہیں ایک دلی کا بندہ اس کے نام سے سولہ لاکھ دوبی درام کی چیک بھر لیے گئے اور باؤنس کروا لیے گئے اس کا ویزا رد ہو گیا حقیقت بات ہے یہ اس کا ویزا رد ہو گیا اس کی کمپنی برباد ہو گئی اب سب کچھ کھانی کھتا میں انڈیا نہیں جا سکتا جیل جانا پڑے گا اس کو پانچ سال دس سال کی جیل ہوگی تب جا کے وہ انڈیا جائے گا یہ اسٹیتی ہو جاتی ہے میرے بھائی تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے چیک ہے نا یہ بڑا ایک طرح ہے جو گولی کا وار کرتا ہے گولی ریوالور سے گولی نکلتی اس سے خطرنا کیا نقشان ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ میں بلینک چیک کسی کو نہ دیں UAE میں بلینک چیک دے دیا اور وہ بھر کے ڈال دیا تو آپ کے پاس دو اپسن ہے یا تو پورا پیسہ اگلے کو چکا کے راجی نامہ کرو یا پھر جیل جانے کے لیے تیار ہو یہ انڈیا میں تو پھر بھی لمبا چلتا ہے کوٹ میں گے چلتا رہتا ہے یہاں پہ پیسہ دیے بینہ آپ UAE نہیں چھوڑ سکتے اور کیس لگ گئے آپ کا ویزا بھی رد ہو جانا وغیرہ وغیرہ بڑی پروبلم میں آپ پھر سکتے ہو تو ان چیزوں سے بچنے کی بہت زیادہ سکت ضرورت ہے خاص طور سے UAE میں جو لوگ رہتے ہیں بلیو کولر کے علاوہ کی جو وائٹ کولر کی جو ورکر ہیں ان کی خاص طور سے میں بتا دوں کیونکہ ان کو رینٹل کی بھی ضرورت ہوتی ہے وہ فائننس بھی کر وغیرہ وغیرہ کئی گاڑیاں لینا چیک دینا بہت سارے سسٹم اپنے اپنے طریقے سے لوگ کرتے رہتے ہیں UAE میں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے بس ان چیزوں کو یہ ویڈیو صرف بنانے کا مقصد ہے کہ آپ ان چیزوں کا دھیان رکھیں ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر جرور کرتے ہیں ان لوگوں تک جن کے پاس یہ جانکاری پہنچیں چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اون کر لیں فیس بک پیچ والے پیچ کو فولو کر لیں ملنے ہیں ملتے ہیں کسی اچھی ٹوپک پہ جے ہند جے بھار